اور آزان کا جو ہی شوق پورا آ رہا ہے ابھی ہم آئے ہوئے ہیں اجرے ٹائلز لینے کے لیے بات کی دیکھتے ہیں جو ان سے پسند آتی ہے بھائی دکھا رہے ہیں دیکھتے ہیں جو پسند آتی ہے پھر وہی لیتے ہیں ایک تھوڑا یہ سمجھ آ رہی ہے یہ والی یہ والی آپ صاحب نے بتانا یہ کیسی ہے یہ کلر کیسا ہے اور یہ اس کی پکچر میں کھیچ کے دعا کو بھی دویج دیتا ہوں یہ فرش کلر جائے گی یہ فرش کلر جائے گی یہ فرش کلر ہوتے ہیں یہ فرش کلر ہوتے ہیں ایسے بارڑ رہی سے دیکھیں ایسے بارڑ رہی سے دیکھیں دعا کو منہ پکچر بھیج دیا ہے وہ بتائی اگر سمجھ آتی ہے تو یہ لیتے ہیں اور جو بھی سمجھ آتی ہے اس کی پکچر بیٹھے جائیں گے وہ جو سیلیکٹ کریں ہیں آپ سب بہن بھائی لیں بتانا نہیں کونسی اچھی لگے گی زیادہ کونسی مامو کو یہ والی بھی اچھی لگ رہی ہے یہ ہے نا دیکھ ہماری بارڑ ہماری بارڑ ہماری بارڑ ایک من میں اس کی بھی پکچر لے کریں دعا کو میں نے بھیجا ہوا ہے لیکن ابھی تک رسپونس نہیں دیا وہ جواب دیکھیں کونس دیکھیں دیکھتے ہیں دعا کو ریپلے بھی آ گیا دیکھتے چیکٹ مجھے یہ والی بہت اچھلے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت چیزیں اور آپ کو کیا گیتے ہیں آپ کو نہیں کیوں کونسی پسند کی ہیں اور آپ کو کونسی چیزیں سلام والیکم سلام جی پہلے پہلے جو پہلے پسند کی ہے وہ والی یہ کہہ رہی ہے دعا والی چالیں اچھا پھر چلو والی پھر یہ دیکھتے ہیں پھر گرون والی ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہو گیا لیکن دعا پہلے کہا دعا نے بلیک والی ٹھیک ہے لیکن ابھی کول آگی دعا کی وہ ٹھیک نہیں ہے جو کلر پہلے بھیجائے وہ ہی لے لیں ہم نے یہ والی ٹیل پسند کر لی ہے اور آپ سب بین میں نے کمنٹ کرنا ہے کہ یہ والی ٹیل کیسی ہے ہمیں تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی لگی ہے آپ سب نے بتانا یہ ڈیزائن کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب میرے کے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں جو میرے پیارے بھین بھی دیس پردے سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاتھ آپ سب کو سلامت رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں ہستا مسکراتہ رکھیں اور اپنی حفظہ مان میں رکھیں تو ماشاءاللہ سے ازان کا جو شوق تھا وہ پورا ہونے لگے تو ٹائلز جو آ گئی ہیں الحمدللہ سے یہ ساری ٹائلز جو ہے نا یہ لگ جائیں گی آج ہی اب بھول جو ہے نا لگانے لگیں تو اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویسے تو اتشام نے آپ کو دکھایا ہوگا ڈیزائن یہ ڈیزائن ہے اس کا اور یہ پوری جو ہے ٹائلز ہیں اس کی جو سی میں جو لگتی ہے نا ساتھ میں وہ بھی لے کر آئے ہیں بہت زیادہ ہے کہ ان میں خوشی ہو رہی اس کی کوئی خوشی کے انتہا نہیں ہے کیونکہ میرے بیٹے کا جو شوق تھا نا وہ پورا ہونے جا رہا ہے الحمدللہ سے تو یہ جب لگتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جو چینل پر نئے آنے والے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اچھا سا کومنٹ کر دیں ابو جی جو ہے ٹائلز لگا رہے ہیں کیونکہ ابو کو سارا کام آتا ہے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا اور آزان کا شوق پورا ہو رہا ہے تو آزان اور میں اور اکشام بہت بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا جتنا جو ہے یہ ہو رہا ہے تو ہمیں جتنا شکر ادا کروں کام میں تو ابھی جو ہے ٹائلز لگ رہی ہیں ابو جی جو ہے میرے ٹائل لگا رہے ہیں اور اتنی جو ہے عادی لگ گئی ہیں تو آپ سب نے جو ہے میرے ابو کیلئے بہت ساری دعائیں کرنیے اللہ پاک میرے ابو کو سہت اور تم دوسرے لیے لمبی زندگی سے تو میرے ابو نے جو ہے بہت زیادہ محینت کری ہمارے گھر کو بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کی اور ابو کی وجہ سے جو ہے یہ گھر بنائے نہیں تو میسٹریوں کا تو کوئی حال نہیں تھا آپ کے سامنے اور میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں اپنے ابو کی ہاتھ کا گھر بنوائے کہ چلے میرے اپنے ابو کیا ہاتھ کا ہوگا اور سارے زندگی جو ہے نا یہ ہمارے پاس رہے گا مطلب کہ ہمیں یادگری دے گی کہ ابو کی اور ہر چیز جو ہے ویڈیو میں بھی آ گئی ہے تو ہر چیز جو ہے نا ابو کی ایک یادگری بن گئے اب انہیں یہیے کام کیا ہے تو ابھی یہ ٹائلز جب پوری لگ جائیں گی کمپلیٹ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ فائنل جو ہے اس کی جو ہے یہ ٹائلز لگنے کے بعد یہ کیسی لکھ آتی ہے اور یہ کہ سمان بھی ابو ساتھ میں لے کر آئے تھے پورا یہ بھی ابو نے اچھا کیا نہیں تو ہم آئے سمان بھی لینا پڑ جاتا سارا سمان جو ہے ابو ساتھ لے کر آئے تھے ٹائلز جو ہے لگ گئی ہیں ٹائلز کی لیکن جو ہے نا یہ کم پڑ گئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے یہ اب کل لگیں گی ابھی پھر جو ہے چھوڑ دیئے شام جائیں گے لے کر آئیں گے پھر لگوائیں گے یہ اتنی تو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پوری لگ گئی ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ بلک جل رہا تو کتنی اچھی لگ رہی یہ ضرور آپ نے بتانا ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتی ہوں جو کہ کل فرنیچر جو ہے پالش کروایا تھا بلکہ کل نہیں پرسو پالش کروایا تھا اس کا کام رہ گیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو فرنیچر کا کام جو ہے اتنا ہوا تھا ہم چلے گئے تھے جلدی میں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا امرجنسی تھی لیکن وہ تو یہ مزاگ تھا تو بس سیسی میں جو ہے ہمارے ایک دن زائع ہو گیا یوں ہوا یہ جو ہے اس کی چمک ہے نا وہ لگائی ہے آج اس کی آج بھی مصری بھائی آئے تھے اس دن کام چھو گئے گئے تھے لیکن جو ہے انہوں نے آج جو یہ اس کے اندر والا جو چونہ ہوتا ہے نا یہ وہ کیا ہے پوری درازے وغیرہ جو ہے نا اس کی یہ اندر جو ہے نا یہ کلر کیا لیکن یہ کھولے گی کیسے یہ دیکھیں گی یہ سارا کلر کیا ہے اور جو چوہوں نے کھایا ہوا تھا نا لیا ہوا تھا وہ بھی کیا کہتے نا انہوں نے سارا سیٹ کے سیٹ کی ہے یہ تو آپ سب کی کومنٹ یہ آتے ہیں کہ نا آپ ہوم ٹور دیں دکھائیں اپنا گھر کب دکھائیں کب دکھائیں گی اس وجہ سے گھر نہیں دکھائیں کیونکہ چھوٹے موٹے جو کام ہیں نا بس وہ ہی ابھی ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے گھر کا کام جب ایک بار چھڑ جائے نا تو وہ بہت مشکل سے جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے بس اسی جو ہے نا پریشانی میں ہم بھی ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی کام بڑھی جاتا ہے اور جس بھی مصری بھائی کو بلاتے ہیں چاہے وہ فرنیچر پالیش ہو چاہے وہ گھر کا کام ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو نا انہوں نے تین سے چار ہفتہ دن لگا دینا مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے فرنیچر کو پرسو جو ہے نا ہم نے یہ پالیش کر رہا تھا آج میں نے کہا سارا کام اس کا فرنیچر کا کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بس اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی زندگی دے اپنے جو پیسے ہیں نا وہ حلال کے لیں وہ اس طرح سے نہیں کہے نا پورا پورا دن لگا کے چلے جائیں اور دوسرا دن آئے تو اس کی بھی دھیاری لے جائیں ابھی شیشے لگنے باقی ہیں اور اس کی جو ہے یہ جو کنڈے نا وہ لگنے باقی ہیں بس یہ یہ کہ پتہ نہیں کب ہوگا مجھے آج خود بھی اتنی وہ اور یہ کہہ نا کب جا کے یہ کام کمپلیٹ ہوگا سمیٹیں گے گھر کو کب ہوگا میں شام سے یہی کہہ رہی ہوں کہ کیسے آبندوں کو لگا رہے ہیں جو اتنا اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں آپ خود بھی دیکھیں نا جو کام کرنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ جلدی سے ایک ہی دن میں بھی ختم کر دیتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل اتنی کوئی بہیمانی چل رہی ہے ہر چیز میں بہیمانی ہے ہمارے پاکستان میں ہی شریف ایسا ہوتا ہے کہ نا ایک دن کا کام ہوگا نا وہاں پر پورے ایک ہفتہ لگ جانا ہے ایسی بات ہے نا بلکل ایسی بات ہے آج ہوا بہت غصے میں آئی آج صحیح بات ہے بلکل میں بہت زیادہ ہے نا وہ ایم کیونکہ میرا گھر سمیٹنے میں نہیں آرہا اور ہر چیز بس پھیلی بھی ہے بکھلی بھی ہے کیونکہ جب سیٹنگ چیزیں ہوں گی نا تو تب ہی جا کے ہر چیز کی سیٹنگ ہوگی یہ چیز بھی فلاہ اس طرح سے رکھنی ہے ابھی جو ہے نا یہ اس کے جو ہے میں نے کہا آپ وہ بنوا دیں جو لکڑی کی دروازے ہوں گے یا دراز ہوگی جو بھی ہوگا وہ یہاں پر لگوا دیں کیونکہ جو ہے نا یہاں پر چھپکلیاں چھوئے وغیرے یا کچھ بھی نہیں جائیں تو یہ برا کمپلیٹ فائنل ہو جائے تو ابھی بھی اس کا شاید کل آنا ہے اس بندے نے اور مجھے یہ وہ امید کافی ہو اس نے بھی آنا ہے نہ تو اس نے بھی دس تے پندرہ دن مصر لگا دینے مجھے نہیں لگتا کہ ایک دن میں وہ کام ابھی میں اتشام سے کہتی آپ رات ہی رات کو برمائیں پوری رات بے شک پوری رات لگ جائے لیکن کام کمپلیٹ کر کے جائیں کل ہم سارا دن کام کو سمیت لیں پورا ہمارا کام پھیلا رہے اور ابھی یہ دیکھیں شیشے جو ہے یہ بھی رکھیں میں شیشے بھی جو ہے یہ لگانے اس کے علماری کے تو ابھی اس لیے جو ہے میں آپ کو ہوم ٹور نہیں دیریں انشاءاللہ ہوم ٹور جل سے جل دوں گی میں آپ کو ضرور دیکھاؤں گی کیونکہ گر سافت رہا ہو جائے گا پھر دکھانے میں بھی مزہ آگیا آپ کو بھی سمجھ آجائے آپ کو بھی سمجھ میں آگیا کیا چیز کیسے بنی کس طرح سے بنی جب پکا گھر ہوگے تو کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے کہ ہر چیز پتہ لگ رہا ہے واضح نظر آ رہی کہ یہ چیز پھلا نہیں اس طرح سے پڑی دی پھلا اس طرح سے پڑی دی تو بس اللہ تعالی سب کو ہدایت دے اور بس ایمان کی زندگی دے آمین اور ان کے سب کے ہم سب کو آمین سم آمین تو انشاءاللہ آپ سب کے کومنٹ کے دیلی یہی کومنٹ آتا ہوم ٹور آپی دے اس طرح ضرور لازمی دیں تو انشاءاللہ میں بہت جل بہت جل بہت سا آپ سب دعا کریں کہ یہ کام جلدی سے فائنل ختم ہو جائے اور میں آپ سب کو ہوم ٹور دوں مجھے خود کو بھی اتنا جلدی ہے کہ میں آپ سب کو ہوم ٹور دکھاؤں کیونکہ مجھے جتنی خوشی آپ سب کو بھی اتنی خوشی ہے تو بس یہی تھی اچھی ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ہوم ٹائلز لگیں وہ آپ نے ضرور اچھا سا کومنٹ کرنے میرے بیٹی کی خواہش تو اس سب سے بڑی بات ہے مجھے آج اس کی بھی بہت زیادہ خوشی کہ ہمارے واشوں میں جو یہ ٹائلز لگیں میرے بیٹی کی خوشی پوری ہو گئی ہے اس وجہ سے بھی اتشام ٹائلز لینے نہیں گئی کیونکہ یہ والا کام ہو رہا تھا پورا دن اسی میں لگی ہو ابو جی وہاں پر وہ کام کر رہے تھے بس نہیں تو اگر جیسے کم پڑھتی نہیں ہے تشام جا کے لے کر آ جاتے دو بس کم پڑھنے دو کی رجل سے کام روک گیا تو وہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ کل صبح جو اتشام لے کر آئیں گے یہ رات میں لے کر آئیں گے کل صبح ابو جو انش کو لگا رہیں گے اور دوسرا جو انش کے ماربل میں جو وہ لگتا ہے نا کیا لگتا ہے وہ پیلنگ فلنگ جو ہوتی وہ بھی ابھی ہونی ہے تو بس وہی کام ہوگا انشاءاللہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا بس یہی پی آج کے ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ سب کو امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند آ رہی گی تو انشاءاللہ پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تر رکھے گا اپنا خیال اور زمان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور یہ تو شکر ہے کہ میرے ابو جی آ گئے تھے میرے ابو جی نے بہت کام نمٹا دی ہے ورنہ تو ہم اچھے خاصے رول گئے تھے اچھے میرے کل ایسی بات مجھے لگتا ہے کہ پورا سال لگ جانا تھا یہ گھر نہیں کپلیٹ ہونا تھا